بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نئی نوکریوں کے بارے میں انفارمیشن لے کے آئے ہوں دوستو گورنمنٹ نے محکمہ صحت میں نوکریوں کا اعلان کیا ہے یہ جوبز جونیر ٹیکنیشن کی جوبز ہیں ان پہ اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ انیس اکتوبہ دو ہزار انیس ہیں یہ جوبز اوٹی ایس کے طرح آئی ہیں جس پہ آپ نے اپلائی کرنے ہوگا تو ابھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جوبز کتنی ہے اور کون کونسی ہے اور کہاں پر یہ جوبز ہیں تو چلتے ہیں اس کے ایڈورٹیزمنٹ کی طرف تو دوستو یہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسیز ریگولیشن اورڈینیشن فیڈرل جرنل ہسپیٹل چک شہزاد اسلامباد منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسیز ریگولیشن اورڈینیشن کے زیر احتمام فیڈرل جرنل ہسپیٹل چک شہزاد اسلام آباد میں مندرجہ زیل نان گزٹیٹ مستقل بنیادوں پر آسامیوں کے لئے درخواستے مطلوب ہیں مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ ہر آسامی کے مقابل درج کیا گیا یہ پرمننٹ جابز ہیں تو اس کے چیک کرتے ہیں سینئر نمبر وان پر سینئر ٹیکنیشن فیزیو تھرپی اس کا سکیل بارہ ہے پنجاب کی ایک سیٹ ہے اس کی ایج لیمنٹ ہے اٹھارہ سے پچیس اور ایف ایسی ویڈ میڈیکل ٹیکنولوجی ریلیمنٹ فیلڈ اور سات سال کا ایکسپیرینس چاہیے سب انجینئر کی جو ہے الیکٹر میڈیکل اس کا سکیل الیون ہے پنجاب کی ایک ہے اس کی ایج بھی اٹھارہ سے پچیس ہے اس کے لئے جو کالیفکیشن مانگ گئی ہے وہ میٹریک ہے اور تین سال کا ڈپلوم آپ کا ریلیمنٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن کی جو آپ جانتے ہیں جونئر ٹیکنیشن لیب جونئر ٹیکنیشن اوٹی جونئر ٹیکنیشن ریڈیالوجی جونئر ٹیکنیشن ای سی جی جونئر ٹیکنیشن سٹرلائزیشن جونئر ٹیکنیشن ڈیسپینسر جونئر ٹیکنیشن ای این ٹی جونئر ٹیکنیشن بلڈ بینک جونئر ٹیکنیشن ڈریسر تو یہ سارے ان کا سکیل نائن ہے اور یہ تقریباً ایک ایک جواب جائیں کچھ پنجاب کی ایک جاب ہے سندھ کی ہے کچھ دو پھر جونیر ٹکنیشن سیون نمبر پہ جو ہے جو پنجاب کی دو جاب ہیں ان کے لیے ایج اٹھارہ سے پچیس ہے اور ایف ایسی ان کے لیے کالیفکیشن جو مانگی ہے ایف ایسی ان میڈیکل ٹکنالوجی اندر ریلونٹ فیلڈ ویڈ ایر ایکسپینیس یعنی کہ جیس جونیر ٹکنیشن انٹ پہ رہے ہیں تو آپ کا ڈپلومہ بھی اسی کا اسی طرح یہ سب جونیر ٹکنیشن ان کے ریلونٹ آپ کے پاس ایف ایسی ان میڈیکل ٹکنالوجی کا ریلونٹ فیلڈ کے اندر ڈپلومہ ہونا چاہیے اور تین سال کا ایکسپیریس ہونا چاہیے تب آپ ان جابز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ان کی شرائط و ضوابط پہ کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی اور کیسے اپلائی کرنا ہے تو چیک کرتے ہیں ان کو شرائط برائے درخواست اس کا بنیادی ترخواست کا سکیل نو تبارہ کی اسامیوں کے لئے مطلوبہ قابلیت اور میار پر پورا اترنے والے مرد و خاتین ترخواست گزار ویب سائٹ www.ots.org.pk سے درخواست فارم مار ڈپازٹ سلپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کوریر کے ذریعے درخواست مار اصل ڈپازٹ سلپ پرسال کریں یعنی کہ آپ نے اوٹی ایس کی سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے ڈپازٹ سلپ جس پہ اپنے بینک میں پیسے جمع کرانا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور درخواست جمع کرنی ہے درخواست کو اپنے ہینڈ ریٹن فیل کر لینا ہے اور ڈپازٹ سلپ بینک میں جمع کرا کے آپ نے وہ اوٹی ایس پہ لفافے کے اندر پیک کر کے بھیج دینی ہے اوٹی ایس آم ڈاک یا دیگر کوریر سرویس کے ذریعے بھیجی گئے درخواستوں کی تاخیر سے موصولی کا ذمہ دان ہے یعنی آپ نے ویڈین ٹائم بھیجنی ہے یعنی کہ کل آ یعنی کہ پانچ اکتوبر کو ایڈ آیا تو پندر دن کے اندر یعنی کہ انیس اکتوبر تک آپ نے یہ بھیج دینی ہے براہ کر ہم اپنی ٹیس فیز اپنی مخصوص ڈپازٹ سلپ کے ذریعے مخصوص بینکوں کی کسی بھی آن لائن شاہر میں جمع کر سکتے ہیں جمع شدہ فیز نہ تو قابل ہے واپسی ہے نہ ایک قابل ہے درخواست گزار اپنی درخواستیں اور فیز کی ڈپازٹ سلپ اوٹیس کی دفتر ارسال کریں درخواست گزاروں کو ادائج کی جاتے کہ درخواست دینے کے بعد اوٹیس کی ویب سائٹ www.ots.org.p کے عام اعلانات مسئلہ مندرجہ بالہ آسامیوں پر بھرتی کے لیے اہلیت نہاہلیت کے عرضی فیرز رول لمر سلپ سکریٹک ٹیسٹ شیڈول سکل ٹیسٹ رزلٹ وغیرہ کے لیے باقادگی سے دیکھتے رہے ترخواست جمع کرانے کے آخری تاریخ اس اشتہار کی اشارت کے اندر پندرہ یوم ہے یعنی آج یہ پانچ اکتوبر کوشائے ہوئے تو انیس اکتوبر تک آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد میں زیادہ سے زیادہ ریاد حکومتی کاملین کے مطابق ہوگی سرکاری ملازمین محکمانہ توسس سے اپلائی کریں یعنی آپ اینہوں سے ہی لے کے اپلائی کریں انہوں امیدواروں کو مخصوص فارم پر اپنی درخواستے ماہ آن لائن ڈیپازٹ سلیپ اس پتے پر اصال کرنے ہوئے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی فارم یعنی کہ اپلائی فارم ناؤنل کرنے اور ڈیپازٹ سلیپ جو اصل آپ بینک میں جمع کریں گے اس کی کاپی وہی سرٹریس پر آپ سینڈ کریں گے مینجر آپریشن اوپنن ٹیسٹنگ سرویس دفتہ نمبر ایک کریشن مال کمرشل سینٹرل ایوانیو روڈ فیز سکس بہریہ ٹاؤن اسلام آباد یو اے نمبر انکہ ہے 051-111-687-222 انکہ اور ہے انفو www.ots.org.pk تو اس پہ